موسیقی اسلام علیکم ایرے وائن میں مزوگار اسن آج میں اپس اصحار کروں گا ایسے ریٹنگ کے اندر ایسے کی ٹائپ کس طرح سے آپ رکنائز کرتے ہو اور کس طرح سے آپ ایسے کو سٹکچر دیتے ہو وہاں بیٹھ کے ایک زیادہ کے اندر ایسے کی ٹائپ کے اوپر بہت سارے سٹریٹس کرفیوز داتے رہتے ہیں کہ ایسے کی کون سی ٹائپ انہوں نے اٹیم کرنی ہے اور کونسی ٹائپ جونسی ہے وہ انہوں نے پیچھا نہیں کس طرح سے تو سب سے پہلے بات کریں گے cause and effect ایسے کی cause and effect ایسے یہ سب سے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں آج کل ویسے کم آ رہے ہیں لیکن پیپرز میں یہ ایسے آتے ہیں تیسز کے علاوہ پی ایم ایس میں بھی ایس سیسے میں آپ کو ایک پرابلم دی گئی ہوتی ہے جس طرح سے میں کہتا ہوں climate change اب آپ نے اس پرابلم کو اس کے causes identify کرنے ہوتے ہیں کہ پرابلم کے چینج کے causes کے ہیں اور پھر ان causes کے effects بتانے ہوتے ہیں چونکہ آپ causes identify کر رہے ہو effects بتا رہے ہو تو پھر definitely آپ کو solution میں دینے پڑتے ہیں تو جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ ایسے میں کوئی problem پہنچ رہے ہو آپ سے یا problem کو جو انسا elaborate کرنے کی بات کر رہے ہیں یا issue کو elaborate کرنے کی elaborate change ایک serious issue ہوا ہے چونکہ ہمارے لئے ایک problem ہے تو اس کے causes اس کے effects اور اس کے solutions آپ دیں گے وہاں پہ بیٹھ کے اچھا اس طریقے سے population explosion ہے اس میں دوسری type ہے اچھا اس کے effects بتائیں اور اس کے solutions بتائیں تو یہ cause fat assay میں آپ کا fall کرے گا cause fat assay expository assay کی سب ٹائپس میں آتے ہیں اور انسا کو کیا چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ effects چاہیے ہوتے ہیں effects کو چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ ان ایسا میں آپ سپورٹ جو دیتے ہیں causes میں سپورٹ جو دیں گے climate change causes کی ہیں اس میں آپ اگر defrostration بات کرتے ہیں تو defrostration آپ کو effect ہونا چاہیے اگر defrostration effects کی بات کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو effect ہونا چاہیے تو اس میں effects بہت ساتھ آپ کو سپورٹ دینے کے لئے ہر پیغراف میں کوئی ایک effect آپ کو چاہیے ہوگا یہ نہیں کرنا کہ سارے ایسے effects پر لکھتے ہیں آپ effect دو گے ہر پیغراف میں پھر اس کو پروب بھی کرو گی کیسے یہ cause ہے یہ کیسے effect ہے اور پھر solution بھی دو گی solutions میں اگین وہی بات ہے کہ آپ case study دے سکتے ہو کوئی example دے سکتے ہو اچھی کسی دنیا کیسے ملکی جو نے climate change کو contain کیا ہو تو cause and effect ایسے جو ہو سکتے ہیں یہ lengthy ہوتے ہیں اور ان کو balance کرنا مشکل ہوتا ہے پلس ان کے لئے depth study ہونا بہت زیادہ ہے آپ کی study کتنی depth ہے آپ لوگوں نے کتنا پڑھا اور topic کے بارے میں otherwise یہ ایسے آپ لکھو کہ تو week ہو جائے گا تو یہ تو ایسے کی پہلی type آپ کی دوسرا ایسے جو ہوتا ہے وہ argumentative آپ کا argumentative ایسے argumentative ایسے جو ہوتے ہیں اس میں آپ arguments کے طور پر بھی بات پروک کرتے ہیں میں آپ کے example دیتا ہوں ایک ایسے ہے تو past paper میں class rooms decide future of a nation اب یہ argument سے prove ہوگا آپ کا آپ argument سے دیتے جائیں گے کہ کیسے classroom جو سے ہیں وہ future کو define کرتے ہیں determine کرتے ہیں decide کرتے ہیں جو بھی آپ نے اس کو تو آپ بتاؤ گے classroom کیسے کام کرتے ہیں کس کو square continually future کسی relation کا arguments کا مطلب ہے آپ اپنا opinion draw کیا ہوگی اپنے opinions سے آپ convenience کروگی زیمیندر کو کہ آپ کا جو strength ہے وہ آپ ٹھیک اس کو defend کر تو آپ اپنے opinion کو present کرتے ہیں اور اس میں facts بہت کام ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ یہ current affairs کی base پیسے آرہی current affairs کا نہیں آپ اس میں facts نہیں دے سکتے بہت زیادہ کوئی example آپ دے لگے کسی country لیکن maximum آپ آپ کی آپ 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 پی آپ آپ کے opinion پی اور argument آپ دے رہے ہوگے اس کو کہتا ہے argue کرنا argue کرنا ہوتا ہے اپنے opinion سے کسی reader کو convince کرنا اسے کہتا ہے argument کرنا اب یہ ایسے تھوڑے سے مشکل بھی ہے تھوڑے آسان بھی ہے مشکل اس کے لیے جو خود سے نہیں سوچ سکتا آسان اس کے لیے جو خود سے سوچ سکتا ہے جو cramming پر کم believe کرتا ہے تو یہ generate کر لیے گئے کیونکہ یہ thought اس میں بہت involved ہوتی ہے آپ کے thought process ہیں وہ ان ایسے میں بہت زیادہ ہے اگر آپ کی reading زیادہ ہے بچے اچھا perform کرتے جن کی reading بہت ہوتی جن کی book reading بہت ہوتی وہ اس میچ آپ perform کرتے ہیں arguments build اچھے کھار لیتے ہیں ریڈنگ اچھی ہو آپ ایسے کو چوز کرنے وقت بھی دیکھ کرو کہ argument ریٹیف کر رہے تو کیا آپ بیگرون ایسا ہے اچھے arguments آپ دونوں ایسے میں اب strength vary کرتی ہے بچوں کی اس میں vary کرتی ہے کتنے آپ کے پاس topic برے material ہے اس میں vary کرتی ہے کہ آپ خود کی strength کتنی argument generate کرنے کی تو یہ فیل ہو جانا ایک ایسے لکھ اور relevant لکھ فیل ہو جانا بھی اس بات کو refer کر دیتا ہے اچھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ دیں پھر آتا ہے آپ critical analysis کیسے کر لیتے ہیں critical analysis کیسے آ جیسے ہے اگر اس نے پوچھا ہے myth اور reality اب یہ جو ایسے ہے تو current affairs سے آگیا آپ کافی سارا دوسرا اس کی base پر اپنے opinion راہ کرتے ہو آپ critical analysis کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس facts بگر ہیں کہ اگر آپ کہتے myth ہے اس کو prove کرنے کے لئے اپنے fact ہے کہ empowerment ہوتی ہے political rights ہے تو وہ نہیں میرے اگزیمبل اس کے مطلب امیت ہے وہ رہو ہی میرے critical analysis میں آپ facts کو use کرتے ہو لیکن facts کو آپ convert کر دیتے ہو اپنے opinion کے ساتھ ریلیڈ کر کے اس بات میں کہ prove ona شروع ہو جائے آپ facts کا analysis کرتے ہو critical analysis کیسے given facts ہوتے ہیں ان کو abuse کر کے ان کا analysis paste کرتے ہو اور اپنے stance کو prove کرتے ہو اس لی اس کو critical analysis کہتے ہیں جب بھی critical analysis کا word آئے آپ کو facts figure کو use کر کے ان کی سپورٹ سے اپنے opinion کو prove کر نا ہوتا ہے اب اپنے belief کو prove کرنا ہے اس کے لیے فیکٹ استعمال کریں بسائری بات ہے آپ کے پاس rates ہوں گے وائلنس کا ہے یا education selected ہیں یا property rates ہیں critical rates selected ان کو استعمال کر کے اپنا opinion drop ان شروع کر ہوگی کہ یہ دیکھیں میرا opinion کہتا ہے یہ ایک fact ہے اور اس کی base پہ میں approve رہا ہوں کہ یہ mit ہے اس کو کہتا critical analysis یعنی اپنا opinion کو strength دینا facts کی base پہ اب یہ ایسے جو سے ہوتی ہیں سب زیادہ ہیں opinion base سے ہیں یہ ایسے زیادہ ہیں تو آپ نے پہلے پیچاننا ہوتا ہے کہ آپ کیسے کون سے اب آپ نے دیکھا کہ call fact کیسے ہے یا argument ریٹیو ہے یا critical analysis ہے پھر آپ اپنے ایسے کو structure دیتے ہیں cause fact ہے تو آپ پھر facts کو اچھاتے ہیں فیٹس کو کہ میں نے ہر پیغراب میں فیٹس کون کون سے دیلی ہے argument ریٹیو تو اپنے آپ thoughts کو align کرتے ہو کہ میں اپنی examine نرکو کو prove facts کی بیس پر کہ یہ opinion میں صحیح ہے تو یہ تین طرح کی ایسے جو سے بہت زیادہ ریلی ایسے کریں جس میں آپ strong ہیں اور paper میں decide کہ آپ کس پر گرے پا رہی آپ کی یہ اچھا رہی ہے آپ یہ argument اچھا رہی ہے یہ جیسے اچھا رہی ہے وہاں پھر چوائیس ایسے بڑی matter کرتی ہے پھر آپ کی ability convince کرنے examiner کو بہت matter کرتی تو ریٹنگ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پیپر میں پی اور کھ رہے ہیں یہ بہت 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 کرتی ہے کہ آپ پیچھانا ہے آپ نے اس کو structure سے بنا دیا ہے کیونکہ تینوں کے اچھوڑ different structure ہو رہا ہے کیا پھر آپ نے argument سے دیا ہے وہ اتنی convincing ہے باقی سارے پیپر سے وہ اچھے جا رہے پھر آپ پاس ہوتے ہیں تو یہ analysis کرنا critical analysis page کرنا یا argument دینا یا call time کرنا یا آپ skill آپ knowledge کے پر بڑا پہنکار ہوتے پھر آپ کی یہ چیز کیا بیلنس کھار پاتے ہو coherency connectivity تو ہمیشہ ایسے rating میں آپ پہچانے ایسے کو اور پھر determine کریں کہ آپ کے اس میں اچھے اور پھر اس کو دیکھتے رہیں اور دعاو میں آ دکھئے Thank you so much موسیقی